العلم هو النور الهادی والمفتاح لکل الخیر من یرد اللہ به خیر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیه سبحان اللہ وبحمده عدد خلقه و رضا نفسه و زنة عرشه و مداد کلماته و صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد و علی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا عزیز طلب اکرام گزشتہ کل کے سبق میں مصنف نے فرمایا تھا کہ امام شعفی کے نزدیک نکرہ کلام مصبت میں بھی عموم کا فائدہ دیتا ہے اسی وجہ سے کفار زہار کے سلسلے میں امام شعفی باری تعالیٰ کے قول فتحریر رقبتن میں اس بات کے قائل تھے کہ رقب عام ہیں جو مومن کافر اپاہج کالے سفید اور نابینا وغیرہ سب کو شامل ہے لیکن مدبر اور اپاہج مقطع الیدین اور ام ولد وغیرہ کو اجمع سے خاص کر لیا گیا ہے یعنی ان میں سے کسی کو آزاد کرنے سے کفار زہار بال اجمع ادا نہ ہوگا امام شعفی کہتے ہیں کہ جب اپاہج اور مدبر وغیرہ کو بل اجمع خاص کیا گیا ہے تو میں ان پر قیاس کر کے کافر کو خاص کرلوگا یعنی میرے نزدیک کافر رقبہ کا آزاد کرنا بھی کفار زہار میں معتبر نہ ہوگا امام شعفی کا مستدل یہ ہے کہ باری تعالیٰ نے فرمایا ہے یعنی ہمارا قول کسی چیز کے بارے میں جب ہم اس کی ایجاد کا ارادہ کرے تو اس کے لئے کہہ دیتے ہیں ہو جا سو وہ ہو جاتی ہے ملاحظہ فرمائیے آیت میں لفظ شعی نکرہ ہے اور مصبت ہے اور تمام شعیہ کو شامل ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت تمام چیزوں کو شامل ہے بس ثابت ہو گیا کہ نکرہ کلام مصبت میں بھی عموم کا فائدہ دیتا ہے ہماری طرف سے اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں آیت میں لفظ انما نفی اور اس بات کے معنی میں ہیں لہذا آیت کے معنی ہوں گے لیس قولنا لشیئن اذا اردنا ایجادہو الا قولنا کن یعنی جب ہم کسی چیز کی ایجاد کا ارادہ کرے تو اس کے لئے ہمارا قول نہیں ہوتا مگر ہمارا قول کن یعنی ہم صرف کلم کن سے اس کو موجود کر دیتے ہیں اس تعویل پر لفظ شعی نکرہ نفی کے تحت واقع ہوگا اور تحت النفی واقع ہونے کی وجہ سے عام ہوگا حاصل یہ کہ آیت میں لفظ شعی نکرہ کلام مصبت میں واقع ہونے کی وجہ سے عام نہیں ہے بلکہ نفی کے تحت واقع ہونے کی وجہ سے عام ہیں اور جب نفی کے تحت واقع ہونے کی وجہ سے عام ہیں تو یہ آیت امام شعفی کا مستدل نہ ہوگی شعرح نور الانوار کہتے ہیں کہ اس مقام پر ہمارے لئے دو ذابطے ہیں ایک ذابطہ تو یہ ہے کہ مطلق اپنے اطلاق پر جاری ہوتا ہے دوم یہ کہ مطلق اپنے فرد کامل کی طرف لوٹتا ہے پس پہلا ذابطہ اوصاف کے حق میں ہیں جیسے ایمان اور کفر یعنی رقبہ مطلقہ اپنے اوصاف کے اعتبار سے اطلاق پر جاری ہے یعنی وصف کے اعتبار سے ہر طرح کے رقبہ کو کفار زہار میں آزاد کرنا کافی ہے خواہ مومن ہو خواہ کافر ہو اور دوسرا ذابطہ ذات کے حق میں ہیں یعنی ذات اور آزا کے اعتبار سے رقبہ مطلقہ فرد کامل کی طرف لوٹے گا لہذا اس دوسرے ذابطے کے اعتبار سے رقبہ مطلقہ سے اپاہج اور نابنہ خارج ہو جائیں گے کیونکہ آزا خلقت کے اعتبار سے یہ دونوں کامل نہیں ہیں بلکہ ناقص ہے صاحب تلوی نے کہا کہ اوصاف کے اعتبار سے نہ کرے مطلقہ کے کلام مصبت میں عام ہونے یا نہ ہونے میں احناف و شوافے کے درمیان جو اختلاف ہے وہ لفظی نزا ہے اور نہ حقیقت میں کوئی اختلاف نہیں ہے کیونکہ کلام مصبت میں اگر نہ کرا واقع ہو تو اوصاف کے اعتبار سے مطلق ہونے کی وجہ سے شوافے اس کا نام عموم رکھ دیتے ہیں اور احناف اس کا نام عموم نہیں رکھتے بلکہ اس کو مطلق کہہ دیتے ہیں انجام دونوں کا ایک ہے چنانچہ امام شافی رحمت اللہ علیہ بی فتحریر رقبت کی وجہ سے کفار زہر میں متعدد رقبات آزاد کرنے کے قائل نہیں ہے بلکہ صرف ایک رقبہ آزاد کرنے کے قائل ہے جیسا کہ احناف کا مذہب بھی یہی ہے اور ہم احناف صرف عموم اعصاف کے قائل ہے خاہ اس کا نام اطلاق ہو خاہ عموم ہو وَإِنْ وُصِفَتْ بِصِفَتْ عَامَّةٍ تَعُمُّ هذا بمنزلت الاستثنائی مما سبق کہ انہوں قال وَفِي الْإِثْبَاتِ تَخُصُ إِلَّا إِذَا كَانَتْ مَوْصُوفَةً بِصِفَتْ عَامَّةٍ فَإِنَّهَا تَعُمُّ لِكُلِّ مَا وُجِدَتْ فِيهِ هَذِهِ الصِّفَةُ وَإِنْ كَانَتْ خَاصَّةً فِي إِخْرَاجِ مَا عَدَاهَا وَهَذَا بِحَسْبِ الْعُرْفِ وَالْإِسْتِعْمَالِ وَإِلَّا فَمَفْهُومُ الصِّفَةِ هُوَ الْخُصُوصُ وَالْتَقِيِّدُ بِحَسْبِ الزَّاهِرِ ولهذا لم تكن عامة إذا كانت تلك الصفة في نفسها خاصة كقولك وَاللَّهِ لَا أَزْرِبُ إِلَّا رَجُلًا ولدني فإن الوالد لا يكون إلا واحدا ولكن هذا الأصل أكثري لا كلي وإلا فقد تعم بدون الصفة كما في قوله تمرة خير من جرادة وقوله علمت نفس ما حضرت وعلمت نفس ما قدمت وقد تخص بالصفة كما إذا قال وَاللَّهِ لَا أَتَزَوَّجَنَّ إِمْرَأَةً كُفِيَّةً بِتَزَوُجِ إِمْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ وَمِثْلُ قَوْلِكَ لَقِيْتُ رَجُلًا عَالِمًا اور اگر صفت عامہ کے ساتھ موصوف ہو تو وہ عام ہوگا یہ عبارت ما قبل سے استثناء کے مرتبہ میں ہے گویا کہ کہا نکیرہ اس بات میں خصوص کا فائدہ دیتا ہے مگر جب کہ صفت عامہ کے ساتھ موصوف ہو اس لیے کہ یہ ہر اس چیز کو عام ہوگا جس میں یہ صفت موجود ہو اگرچہ اس کے سوا کو خارج کرنے میں خاص ہوگا اور یہ عرف اور استعمال کے اعتبار سے ہے ورنہ ظاہر کے اعتبار سے صفت کا مفہوم خصوص اور تقیید ہی ہے اور اس لیے نکیرہ عام نہ ہوگا جبکہ وہ صفت فی نفسیہ خاص ہو جیسے تمہارا یہ قول بَخُدَا مِنَهِ مَهْرُوگا مَگر ایسے آدمی کو جس نے مجھے جس نے مجھ کو جنا ہے اس لیے کہ والد ایک ہی ہوتا ہے لیکن یہ قائدہ اکثری ہے نہ کہ کلی ورنہ تو نکیرہ کلام مصبت میں بغیر صفت کے بھی عموم کا فائدہ دیتا ہے جیسے کھجور، ٹڈڈی سے بہتر ہے اور باری تعالیٰ کا قول قیامت کی دن ہر نفس کو معلوم ہو جائے گا جو اس نے اچھا برا کیا ہے اور ہر نفس کو معلوم ہو جائے گا جو اس نے خیر یہ شراغیں بھیجا ہے اور نہ کہہ اس بات میں کبھی صفت کے ساتھ بھی خاص ہوتا ہے جیسے کسی نے کہا بخدا میں کوئی عورت سے نکاح بخدا میں کوفی عورت سے نکاح کروں گا تو وہ ایک عورت کے ساتھ نکاح کرنے سے قسم پوری کرنے والا ہو جائے گا اور جیسے تیرا قول میں نے عالم آدمی سے ملاقات کی عزیز طلبے کرام شارح رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ماتین کے عبارت وَإِنْ وَصِفَتْ بِصِفَتْ عَامَّةٍ تَعُمُوا ماں قبل کے عبارت سے استثناء کے مرتبے میں ہیں گویا مصنف نے یہ کہا کہ نکرہ کلام مثبت میں خصوص کا فائدہ دیتا ہے لیکن اگر نکرہ صفت عامہ کے ساتھ موصوف ہو تو یہ نکرہ ہر اس فردوں کو شامل اور عام ہوگا جس میں یہ صفت موجود ہوگی یعنی صفت عامہ کے ساتھ موصوف ہونے کی صورت میں نکرہ کلام مثبت میں بھی عموم کا فائدہ دیں گا وَإِنْ قَانَدْ خَاسْتَن فِي اِخْرَاجِ مَا عَدَاهَا اسی بارت سے ایک وہم کو دور کیا گیا ہے وہم یہ ہے کہ نکرہ موصوفہ مقیدہ ہوتا ہے یعنی نکرہ کی جب صفت ذکر کی گئی تو نکرہ اس صفت کے ساتھ مقید ہوگا اور مقید خاص کے اقسام میں سے ہے نکرہ عام کے اقسام میں سے لہذا نکرہ موصوفہ کو عام کے اقسام میں سے شمار کرنا باطل ہے حالانکہ مصنف نے اس کو عام کے اقسام میں سے شمار کیا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ وہ نکرہ جو صفت عامہ کے ساتھ موصوف ہوتا ہے وہ اگرچہ اس نکرہ مطلقہ کے مقابلے میں خاص ہے جس کے لیے یہ صفت ذکر نہیں کی گئی لیکن جس قدر افراد میں وہ صفت موجود ہوگی ان تمام افراد کے اعتبار سے نکرہ موصوفہ عام ہوگا پس نکرہ موصوفہ کو اسی اعتبار سے عام شمار کیا گیا ہے اگرچہ ان افراد کو خارج کرنے کے اعتبار سے جن میں صفت موجود نہیں ہے یہ نکرہ موصوفہ خاص ہے یعنی نکرہ موصوفہ اس اعتبار سے تو عام ہیں کہ جہاں جہاں صفت موجود ہوگی وہاں وہاں اس نکرہ کا اطلاق ہوگا اور اس اعتبار سے خاص ہے کہ نکرہ کے جن افراد میں یہ صفت موجود نہیں ہوں گی ان پر اس نکرہ موصوفہ کا اطلاق نہ ہوگا حاصل یہ کہ نکرہ موصوفہ بی صفت عام متن میں عموم و خصوص اضافی ہے نہ کہ حقیقی اور ایک لفظ حقیقتاً تو عام و خاص نہیں ہو سکتا لیکن لفظ واحد میں اضافی عموم و خصوص جمع ہو سکتا ہے بارحال نکرہ موصوفہ بی صفت عام متن اپنے ان افراد کے اطلاق سے عام ہیں جن افراد میں یہ صفت موجود ہے اسی جواب کی طرف شارہ رحمت اللہ علیہ اشارہ کرتے ہیں اسی جواب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے شارہ نے کہا کہ نکرہ موصوفہ بی صفت عام متن کا عام ہونا عرف اور استعمال عرب کے اعتبار سے ہے ورنہ تو ظاہر ہے ورنہ تو ظاہر کے اعتبار سے صفت کا مفہوم خصوص اور تقیید ہے یعنی ظاہر تو یہی ہے کہ صفت کی وجہ سے نکیرہ میں تخصیص اور تقیید پیدا ہو مگر عرف اور استعمال کے اعتبار سے نکیرہ موصفہ مفید عموم ہوتا ہے باری تعالی کے قول عبد مومن کا عبد مشرق سے بہتر ہونا ہر مومن بندے کو عام ہے اسی طرح باری تعالی کے قول قول معروف خیر من صدقتی یتبعوہا اذام قول معروف کا ایسے صدقے سے بہتر ہونا جس کے بعد احسان جتلا نہ ہو ہر قول معروف کو عام ہے یعنی صفت مومن کی وجہ سے عبد میں عموم پیدا ہوا اور معروف کی وجہ سے قول میں عموم پیدا ہوا شارح کہتے ہیں کہ نکیرہ کی صفت اگر بذات خود خاص ہو تو اس صفت خاصہ کی وجہ سے نکیرہ مفید عموم نہ ہوگا بلکہ مفید خصوص ہوگا جیسے کوئی شخص کہے بخدا میں نہیں ماروگا مگر ایسے آدمی کو جس نے مجھ کو جنا ہے یعنی والد کو اس مثال میں رجلن کی صفت ولدنی ہے اور یہ صفت خاص ہے کیونکہ والد ایک ہی ہوتا ہے نہ کہ متعدد لہذا صفت خاصہ کی وجہ سے رجلن نکیرہ مفید خصوص ہوگا نہ کہ مفید عموم شعرے کہتے ہیں کہ سابق میں بیان کردہ قائدہ کہ نکیرہ اس بات میں مفید خصوص ہوتا ہے مگر جب صفت عامہ کے ساتھ موصف ہو تو مفید عموم ہوتا ہے اکثری ہے نہ کہ کلی یعنی اکثر بیشتر ایسا ہوگا اور کبھی کبھار اس کے ورخلاب بھی ہو جائے گا چنانچہ نکیرہ کبھی اس بات میں بغیر صفت کے بھی عموم کا فائدہ دیتا ہے جیسے تمارت خیرم من جرادت محریم اگر حالت احرام میں ٹڈڈی کو مار ڈالے تو اس کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ کجور کا صدقہ کرنا ٹڈڈی سے بہتر ہے مراد یہ ہے کہ ہر ٹڈڈی کے عوض ایک کجور کا صدقہ کافی ہے یہاں لفظ تمارا اور جرادہ دونوں نکیرہ ہیں کلام مصبت میں ہیں اور بغیر صفت کے ہیں مگر اس کے باوجود مفید عموم ہیں کیونکہ نہ تمر کا کوئی مخصوص فرد مراد ہے اور نہ جرادہ کا کوئی مخصوص فرد مراد ہے اور باری طالع کے قل علیمت نفس ما احضرت علیمت نفس ما قدمت میں نفس نکیرہ ہے کلام مصبت میں ہیں اور بغیر صفت کے ہیں مگر اس کے باوجود ہر نفس کو عام اور شامل ہے اور کبھی کلام مصبت میں صفت مذکور ہونے کے باوجود مفید خصوص ہوتا ہے نکیرہ جیسے اگر کسی نے کہا وَاللَّهِ لَأَتَزَوَّجَنَّ اِمْرَأَةً كُفِيَّةً وَاللَّهِ لَأَتَزَوَّجَنَّ اِمْرَأَةً كُفِيَّةً بَخُدَا مِنْ كُفِي عُرَتْ کے ساتھ نکاح کروں گا تو اس صورت میں ایک کفی عُرَتْ کے ساتھ نکاح کرنے سے اپنی قسم پوری کرنے والا ہو جائے گا اگر یہاں نکیرہ صفت کی وجہ سے مفید عموم ہوتا تو قسم کھانے والا اس وقت تک قسم پوری کرنے والا نہ ہوتا اس وقت تک قسم پوری کرنے والا شمار نہ ہوتا جب تک کہ وہ کوفہ کی ساری عُرْتوں کے ساتھ نکاح نہ کر لیتا پس ایک عُرَتْ کے ساتھ نکاح کرنے سے قسم پوری کرنے والا شمار ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ یہاں نکیرہ صفت کے باوجود مفید خصوص ہے اسی طرح وَاللَّهِ لَقِتُ رَجُلًا عَلِمًا بَخُدَا مَنے ایک عالم آدمی سے ملاقات کی ہے اس عبارت میں عالم اگرچہ رجلوں کی صفت مذکور ہے مگر اس کے باوجود ایک عالم آدمی کے ساتھ ملاقات کرنے سے قسم پوری کرنے والا شمار ہو جاتا ہے اس سے بھی معلوم ہوا کہ نکیرہ کبھی اس بات میں صفت کے باوجود مفید خصوص ہوتا ہے وَصَلَّ اللَّهُ وَسَلَّمَ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَسِيرًا كَسِيرًا السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله اشتركوا في القناة